بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طریقہ رکادری صاحب بانی و سر پرست طریقہ مراجع قرآن چیف ایسیکٹر و اچیر پر چیرمین بوڑا خوانرس دیمناج امیسٹی کو دل کی لرائیوں سے خشام دل کہتا ہوں میرے لئے یہ بہت ہی عزاز کی بات ہے کہ آج کی جو تقریب سعید ہے تقریب مبارک جو ہے بڑی منفرد اور مختلف ہے مجھے جنگ میں کام کرتے ہوئے چھبیس برس ہو گئے اور اس دوران میں نے کوئی دوستوں سے زیادہ سیمینارز اور مختلف ورکشاپس منقض کرائیں لیکن یہ میں بلکل حقیقتاً آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ جو آج کی تقریب ہے یہ بلکل اس لحاظ سے میں لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ میں ایک ایسی ہسری کے ساتھ مل کے یہ تقریب مرکت کر رہا ہوں جن کا بہت مقام ہے اور ڈورٹ صاحب نے جو کام کیا ہے وہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جو اسلام کے حوالے سے انہوں نے خدمت کی ہے وہ ناقابل فرموش ہوگی میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر اتا فرمائے اور صحت کے ساتھ درازی عمر اتا فرمائے تاکہ وہ اسلام کی خدمت اور ایسا انداز سے کر سکیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک جو انہوں نے اسلام کے حوالے سے مسلمانوں کے لئے خدمات سر انجام دی ہیں وہ قابل تحسین ہے لیکن آج کی جو تقریب عرفانو قرآن کے حوالے سے ہو رہی ہے وہ میرے نظریک اس حوالے سے بہت مختلف ہے کہ ڈارٹ صاحب کا یہ جو کارنامہ ہے یہ واقعی ایک بہت عظیم کام ہے میں ان کے لئے دوبارہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میرکل رومان میموری سوزیٹی جنگ گروپ آف نیوز پیپر کا آغاز انیس سو بانمے میں کیا گیا تھا اور بنیادی طور پر اس سوزیٹی کا مقصد یہ تھا کہ ادارہ جنگ کے بانی جناب میرکل رومان جو کہ میرے صحافت بھی ہیں انہوں نے صحافت کے مدام میں جو قدمات سر انجام دیں اور ایسے روایات قائم کی جو بالکل مختلف تھیں اور منفرط تھیں ان کو یہ سوزیٹی زندہ رکھ سکے اور اب تک سوزیٹی نے جو سینگناز ملکل کرائے اس میں سیاسی اقتصادی تعلیمی میڈیکل اور دیگر موضوعات پر تھے لیکن جیسے کہ میں نے پہلے ارس کیا کہ یہ تقریب بالکل پہلی اور منفرط ہے اور یہ بھی ہمارے لیے میڈیا کے حوالے سے کہ جنگ گروپ کے لیے عزاز ہوگا کہ ایک ایسی تقریب ہم نے میراج و قرآن کے ساتھ ملکے کرائی جو میرا خیال ہے کسی اور اخبار نے یا کسی اور ادارے نے نہیں کرائی اگر سے باتیں میں بہت گنبی کرنا چاہ رہا تھا اور لکھے بھی لائے تھا کچھ میری طبیعہ ناثار تھی اس ویسے میں بات گنبی چوڑی نہیں کر سکا لیکن کیونکہ دور صاحب کی محبت اور اقیقت کی وجہ سے میں خود حاضر ہوں اس سے پہلے جو واقعہ کراچی میں ہوا ہے وہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس کے لیے آج ہر مسلمان کا دل افسردہ بھی ہے اور غمنات بھی ہے میں اس واقعے کے حوالے سے ڈاکٹ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس واقعے میں جو لوگ شہید ہو گئے جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے لیے پہلے دعائی محفظ ہو جائے اور پھر باقی سے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باری تعالیٰ باری تعالیٰ اس ثانحہ کراچی میں جو علماء اور عوام اور شرکاء شہید ہو گئے ہیں بہت بڑے ظلم جبر تشدد بربریت اور درندگی کے ہاتھ ہوں باری تعالیٰ ان کے اس شہادت کا بلند درجہ آتا کر اپنے جواری رحمت میں جگہ آتا فرما انبیاء ستی کین شہدہ اور صالحین کی معیت آتا فرما اور ظالموں کو درندوں کو جنہوں نے ناحق خون بہایا ہے مسلمانوں کا اتنی کثیر تعداد میں وہ ملک میں بد امنی چاہتے ہیں اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں پوری قوم کو حراسہ کرنا چاہتے ہیں اور عالم اسلام کے چہرے پر سیاہ تبعہ لگانا چاہتے ہیں اپنی بد کرداری سے ان کی گرفت ہو کیفر کردار کو پہنچیں اور اپنے انجام کو پہنچیں اور امت مسلمہ کو رائے راست پر گامزن کر اسلام کی عالم اسلام کی حفاظت فرما پوری انسانیت کو امن اور سکون کی زندگی دے اور کرعہ ارضی پر خیر اور سلامتی کی فضاء بھار کر صلی اللہ تعالی علی وعلا علی وصحبه جمعین برحمتك يا عرق الرحیم قائل اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ